السلام علیکم ایوریون میں یہ مزید زافران ساجت امیل کرتا ہوں کہ آپ سب کریئے سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو پائنڈلیس کو لائک سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں میں ہم پی ایچ پائی زیلو ون کے امپورڈنٹ شارٹ سیریز اف لیکچر میں لیکچر نمبر 31 کو آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کریں گے اس سے پہلے والے لیکچرز کے لنکس آج کے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائیں گے آپ انہیں یہاں سے اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے آئیگن ویکٹرز اینڈ لینئر ٹرانسفرمیشن آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم آئیگن ویکٹرز اور لینئر ٹرانسفرمیشن کے درمیان جو ریلیشنشپ آف کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو میٹرس فیکٹرائزیشن ہوتی ہے یا جو دیگرائزیشن ہوتی ہے کسی بھی سکیر میٹرس کی وہ بھی ایک طرح کی لینئر ٹرانسفرمیشن ہوتی ہے سب سے پہلے تو ہم دیگرس آف ڈینئر ٹرانسفرمیشن کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بعد کچھ ایکزیمپل جو ہیں وہ اس ویڈیو کا ہم حصہ بنائیں گے یہ جو لیکچر ہے یہ چھوٹا سا لیکچر ہے اور کافی ایمپورنٹ ہے اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس میں ایک دو کنسپٹس جو ہیں وہ آپ نے بس انڈرسٹینڈ کرنے ہیں سب سے پہلے در میٹرس آف ڈینئر ٹرانسفرمیشن کی بات کر لیتے ہیں لیٹ وی بھی ان ڈیمینشنل ویکٹر سپیس وہ کہتا ہے کہ ہم لیٹ کرتے ہیں کہ وی ہمارے پاس کوئی ڈیمینشنل ویکٹر سپیس ہے وی جو ویکٹر سپیس ہے اس کو ڈیمینشنل لیا ہے اس نے ڈیمینشنل کا مطلب ہے کہ ویکٹر سپیس وی کی بیسز کے اندر ڈیمینشنل ویکٹرز ہیں w کوئی ہمارے پاس دوسری ویکٹر سپیس ہے جسے اس نے m dimensional بولا ہے m dimensional ہونے کا کیا مطلب ہے کہ w کی بیسز کے اندر m ویکٹر ہیں and t any linear transformation from v to w اور t ہمارے پاس کوئی linear transformation ہے جو کہ ویکٹر سپیس v سے ویکٹر سپیس w کے اوپر mapping کرتی ہے to associate a mattress with t کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کوئی بھی mattress transformation جو ہوتی ہے وہ linear transformation ہوتی ہے ہم نے lecture number 9 year 10 میں پڑھا ہوئے تو یہ جو linear transformation جو کہ ویکٹر سپیس v سے w پر ہے اس کے ساتھ کسی mattress کو associate کرنے کے لیے we choose bases b and c for v and w respectively ہم کیا کرتے ہیں کہ ویکٹر سپیس v کی bases لیتے ہیں جسے ہم b کہتے ہیں اور ویکٹر سپیس w کی bases لیتے ہیں جسے ہم c کہتے ہیں ٹھیک ہے اب کیوں کہ جو ویکٹر سپیس v ہے اس کی bases v ہے تو ہم کیا کریں گے کہ جب ویکٹر سپیس v کا کوئی سب ہی element لیتے ہیں میں آپ کو یہاں پر لکھ کے سمجھا دیتا ہوں ویکٹر سپیس v کا جب ہم کوئی سب ہی element لیتے ہیں جیسے کہ x ہم نے element لیا ہے x بیران کرتا ہے ویکٹر سپیس v سے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس یہ ویکٹر سپیس v کی جو bases ہے جسے ہم نے capital v بولا ہے capital v کے اندر let's suppose ہمارے پاس اس طرح کی elements ہیں b1, b2, upto so on کیونکہ یہ ہمارے پاس جو v n dimensional اس کے اندر v n تک جائے گئے ٹھیک ہے تو یہ جو x element لیا ہے ویکٹر سپیس v میں سے اس کو ہم bases کے ویکٹر کے لینئر کمبینیشن کی پاس میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم weights جو ہیں وہ c1 لے لیتے ہیں c1, b1, plus c2, b2, plus so on cn, bn ہم نے کیا کیا کہ ایک n dimensional vector space v لی ایک n dimensional vector space w لیا اور ایک t ہم نے linear transformation define کی جو کہ vector space v سے vector space w پر ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس linear transformation کے ساتھ کسی matrix کو associate کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ vector space v کی جو bases ہے اس کو ہم v کہہ دیتے ہیں اور vector space w کی bases کو ہم c کہہ دیتے ہیں اب v کے اندر سے ہم کوئی vector x لیتے ہیں کوئی element x لیتے ہیں تو پھر ہم x کو جو v کی bases ہے اس کے vectors کے linear combination کی form میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں پہلے بھی پتا ہے اس وجہ سے یہاں پر یہ جو element x میں نے لیا ہے جو کہ vector space v سے belong کرتا ہے اس کو میں نے v کی جو bases ہیں bases کے اندر جو vectors ہیں اس کے linear combination کی form میں لکھ دیا ہے اور یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو element x ہے اس کے جو coordinates ہوں گے coordinates of x یا جسے ہم b coordinates of x کہتے ہیں وہ کیا ہوں گے c1, c2, c3 up to cn ٹھیک ہے اور وہ basically ہمارے پاس میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں ہمارے پاس جو b coordinates of element x ہوں گے وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے وہ basically ہمارے پاس کیا ہوں گے c1, c2, up to cn basically یہ جو weights ہوتے ہیں یہی basically b coordinates of x ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے basically یہ بیلان کریں گے rn سے یہاں پر یہ ہی لکھا ہوا ہے the coordinate vector x of b is in rn and the coordinate vector of its images images tfx with respect to the basis c is in rn یہ rn اور rn کا کیا چکر ہے ہمارے پاس کیوں کہ جو linear transformation ہم نے define کی ہے وہ vector space v سے vector space w پر ہے ٹھیک ہے تو vector space v جو ہے وہ n dimensional ہے مطلب rn ہو گئے یہاں پہ rn space اور vector space v جو ہے وہ m dimensional تو یہاں پہ rn ہو گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس نے یہی کہا ہے کہ کیونکہ ہم نے element جو ہے x وہ v میں سے لیا تھا تو v کو ہم نے v کی basis کے اندر جو vectors پڑھے ہیں ان کی linear combination کی فار میں لکھا اور یہاں سے جو v coordinate سافت x ہوں گے c1 c2 up to cn وہ rn سے بیلان کریں گے اور basically اس x کا جو image ہوگا جو کہ tx جو کہ و سے بیلان کرتا ہے اس کا اگر c coordinates لیں کیونکہ ہمارے پاس و کی جو base وہ c ہے تو اس کے coordinate of pfx ہوں گے وہ c coordinate of pfx بھی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ rn سے بیلان کریں گے ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں جو میں آپ کو سمجھا دیئی ہیں آپ آگے موگ کرتے ہیں اسی چیز کو اس نے with the help of figure بھی وہ explain کرنے کی کوشش کی ہمارے پاس vector space v ہے میں آپ لکھے بھی سمجھا دیتا ہوں ہمارے پاس vector space v ہم نے لیئے اور vector space w لیئے اور linear transformation t define کیا ہے مطلب x ہم نے element لیا v کے اندر سے اس کی اوپر جب tf لائے کریں گے تو tf x بن جائے گا چیز بن جائے اوپر آپ کو detail کے ساتھ سمجھا دیئے آگے move کرتے next ہمارے پاس بڑا important concept اس کو بھی آپ دیکھ لیں let b is equal to b1 b2 up to bn یہ basically vector space v کی bases بھولا b bases for v if x is equal to x v 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 SG v v � v v v v v assistance where r1, r2 upto rn в basicallyving coordinates of x b coordinates کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ basis v کے نحاس سے ب descendants x is equal to r1, r2 upto rn ہم نے یای اپر ان needs کو c1, c2 upto n بولا تھا تو آپ بے شک r1, r2 upto n بولتے ہیں ایک ہی بات ہے تو ہمارے پاس یہ b coordinates of x ہمارے پاس آگئے ہیں and t is a linear transformation کیونکہ ہمارے پاس تی جو ہے وہ لینئر ٹرانسفرمیشن ہے جو کہ وی کے ایلیمنٹس کو و کے ادر میپ کرتی ہے تو ہمارے پاس یہ جو ایکس ہے نا یہ وی کے ایلیمنٹ ہے اس کی اوپر جب ہم تی اپلائے کریں گے تو یہ تی ایف ایکس بن جائے گا تو یہاں پر میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ایلیمنٹ ایکس تھا جو کہ ویکٹر سپیس بی سے بلانگ کرتا تھا اس کو ہم نے ویکٹر سپیس بی کی بیسز کے اندر جو ویکٹرز ہیں ان کے لینئر کمبینیشن کی فارم میں لکھ دیا اب اس کی اوپر ہم دونوں سائٹ پر تی اپلائے کرتے ہیں لیپ سائٹ پر تی اپلائے کیا تی اپ ایکس ہو گیا رائٹ سائٹ پر کیونکہ جس آپ نے ایکس کی ویلیو کھٹ کی نا یہاں پر یہ ساری ایکس کی ویلیو ہے اب کیونکہ یہ جو تی ہے یہ لینئر ٹرانسفرمیشن ہے تو لینئر ٹرانسفرمیشن کی دو ہمارے پاس کنڈیشن ہوتی ہیں لینئرٹی کی پہلی ہوتی ہے کہ تی اپ u پلس v this is equal to تی اپ u پلس تی اپ v اور دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے لینئرٹی کی کوئی بھی ٹرانسفرمیشن لینئر ٹرانسفرمیشن کب ہوتی ہے اگر یہ دو کنڈیشن سیٹسپائے ہوتی ہیں تی اپ ایلفہ u this is equal to ایلفہ کوئی سکیلر نمبر ہے بانتی ہے تی اپ ایلفہ u پلس بیٹا v this is equal to تی اپ ایلفہ u اور اس پر دوسری کنڈیشن لگائے تو یہ ایلفہ بہر آ جائے گا تی اپ u بن جائے گا اور یہاں پر تی اپ بیٹا v اور بیٹا بہر آ گیا تو یہ تی اپ v بن گیا تیک ہے تو یہ basically دونوں کنڈیشن اس کے اندر سما جاتے ہیں تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ یہ تی ہے ہمارے پاس اس کو آپ ہر ایک پروڈکٹ کے پر اپلائے کریں گے پھر r1 b1 کے پر اپلائے کیا پھر r2 b2 کے پر اپلائے کیا r1 r2 up to rn یہ سارے ویٹس ہیں نمبر ہیں سکیلرز ہیں یہ باہر آ گئے ہمارے پاس یہ والی فرم آ گئی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس آپ کو یہاں تک لیر ہو گئے سب سے پہلے ہم نے ویکٹر سپیس بی کی بیسس کو ہم نے بی بول ہے جس کے اندر یہ ایلیمٹس پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ویکٹر سپیس بی میں سے کوئی ایلیمٹ ایکس لی ہے اور ایکس کو ہم نے ویکٹر سپیس بی کی بیسس کے اندر جو ویکٹرز آن کے لینئر کمبینیشن کی فارم میں لکھ دیا اس کے بعد یہاں سے اس ایکس کے لئے بی کوارڈینیٹس ہمیں یہ پتہ چل گئی سیمیلی دونوں سائٹ پر t اپلائے کیا تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ والی فارم آ گئی اب ہمارے پاس یہاں پہ آگے موگ کرتے ہیں using the basis c in w basis c کیونکہ ویکٹر سپیس جو ہے اس کی بیسس c ہے we can rewrite 1 یہ ہمارے پاس جو پیجن 1 ہے اس کو ہم انٹرنز آپ c کوارڈینیٹ ویکٹرز بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو ہمارے پاس tfx ہے کیونکہ یہ ویکٹر سپیس و سے بھی لائن کرتا ہے اور ویکٹر سپیس و کی جو بیسس ہے وہ c ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ جو دونوں سائٹ پہ جب ہم tfx with respect to the basis c ہم اس کو لکھیں گے تو یہ والی فارم آ جائے گی c کوارڈینیٹس آف tfx is equal to r1 tfb1 c کوارڈینیٹس آف tfb1 plus r2 c کوارڈینیٹس آف tfb2 and so on up to rn c کوارڈینیٹس آف tfbn یہ والی فارم آگئی اس کے بعد آگئے موپ کرتے ہیں next ہمارے پاس since c کوارڈینیٹ ویکٹرز are in rn کیونکہ c کوارڈینیٹس وہ rn سے بھی لان کرتے ہیں the vector equation 2 can be written as a mattress equation namely اس کو ہم اس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں اچھا ایک step یہاں بھی میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں ہمارے پاس یہاں پہ یہ والی جو فارم ہے equation 1 کی اندر ہمیں پتا ہے کہ یہاں ہمارے پاس basically right hand side پہ جو ہے یہ linear combination کو show کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کسی بھی linear combination کو product of a mattress and vector لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اس چیز کو اگر ہم اس linear combination کو product of a mattress and vector لکھیں تو کیا بنے گا t یا b1 پہلا column ہوگا اس mattress کا pf b2 یہ دوسرا column ہوگا up to so on pf bn یہ اس mattress کا آخری column ہوگا اور ساتھ ہمارے پاس جو column mattress یا جو vector multiply ہوگا وہ کیا ہوگا r1 r2 up to so on rn ٹھیک ہے تو یہاں پر اس linear combination کو ہم اس فارمے بھی لکھ سکتے ہیں یہ ہمیں پہلے ہی پتا ہے اگ یہی کام آپ نے equation number 2 کی ساتھ کرنا ہے equation number 2 میں وہ کیا کہہ رہے ہیں since c coordinate vectors are in rn the vector equation 2 can be written as a mattress equation namely اس میں ہم نے اس کو جب یہ جو right hand side equation number 2 کی اس کو جب ہم نے product of a mattress and a vector لکھا ہے تو اس case میں جو mattress بنے ہیں اس کو ہم نے capital M کہہ دیئے ٹھیک ہے میں آپ کو لکھ کے بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہمیں confused نہ ہو اس equation number 2 کی right side کو جب میں product of a mattress and vector لکھنے جا رہا ہوں جو آپ دیکھئے گا جو ہمارے پاس mattress بنے گا اس کا جو پہلا column ہوگا وہ کیا ہوگا T of b1 اور اس کا جو ہے نا وہ c coordinate یہ پہلا column ہوگا bracket بے شک آپ جو ہے نا وہ small bracket کی جائے گا scale bracket use کر لیں ٹھیک ہے تو دوسرا کارم ہوگا اس mattress کا وہ کیا ہوگا T of b2 اور یہاں پہ اس کے c coordinate up to so on T of bn اور اس کے یہاں پر c coordinate یہ mattress بنے گا اور اس کے ساتھ جو ہمارے پاس column mattress یا جو vector multiply ہوگا وہ کیا ہوگا r1 r2 r3 up to rn یہ جو بسیکل ہمارے پاس mattress بنے گا یہ b coordinate sub x اسے ہم نے پہلے بولا تھا تو اس سارے یہ جو ہمارے پاس mattress سے پہلے اس کو ہم نے capital N کہہ دیا اور یہ basically b coordinate sub x تو یہاں پر یہی کچھ دکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں left side پر تو ہمارے پاس c coordinate of bfx آئے گا اور right side mattress کو ہم نے capital N کہہ دیا اور ہمارے پاس ساتھ یہ جو vector multiply ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس b coordinate sub x یہ ہمیں پہلے پتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے سے ہمارے پاس یہ پیجن number 3 آپ کو مل جائے گی تو یہاں پر m کی value نیچے اس لئے put کر دیا اور ہمارے پاس m کی value یہ ہی آتی ہے جو میں نے اوپر لکھی ہے یہ والی آتی ہے ٹھیک ہے m اس کے برابر یہ جو basically m ہے اسے ہی find کرنا ہمارا basic target کیونکہ یہ جو mattress m ہے اس کے بارے میں نیچے کیا comments دیکھیں ہم دیکھ لیتے ہیں where m is equal to this ٹھیک ہے m جو mattress ہے اس کے اندر پہلا column وہ کیا ہے c coordinate of p of b1 دوسرا c coordinate of p of b2 and so on c coordinate of p of b the mattress m یہ بڑا important comment ہے دیکھیں the mattress m is a mattress representation of t called the mattress for t relative to the basis b and c ٹھیک ہے یہ mattress ہم سے example کے اندر پوچھا جائے گا اور ہم نے یہ calculate کرنا ہے example number 1 اسی سے related بہت simple سی example ہے آپ اس کو understand کرنا ہے with the help of figure اس کو یہاں پر بتایا گیا ہے ہم نے lecture number 9 year 10 میں جب ہم نے linear transformation or simple transformation start کی تھی تو وہاں پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب transformation ہوتی ہے ایک space سے دوسری space کے اندر تو وہ جو mattress ہوتا ہے جس کے transformation ہوتی ہے وہ mattress آپ نے calculate سیکھا ہوا ہے یہاں پر figure اس میں کیا کہا گیا ہے ہمارے پاس کوئی element x کوئی vector space v سے بیلانگ کرتا ہے اور اس کے اوپر جب ہم نے t apply کیا کوئی linear operator apply کیا تو ہمارے پاس یہ tfx بن گیا جو vector space w سے بیلانگ کرتا ہے یہاں پر نمبر 31 کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر اس x کیونکہ vector space v سے بیلانگ کرتا ہے نا wector space v کی جو ویکٹرز کے linear combination v x مل جائے و x س مل جائے آخر م م م ساتھ ملٹیپلائے کریں گے اے ہمارے پاس ایک میٹرس ہے جو میں نے آپ کو بتا دیئے گیا اے م میٹرس ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے نا ب command of x کو ہم نے ایم کے ساتھ ملٹیپلائے کیا تو ہمیں کیا ملا c coordinate of pfx تو یہاں سے ہمیں c coordinate of pfx مل گیا то آپ اس راستے سے آئیں یا اس راستے سے آئیں بات ایک ہی ہے Excuse २ تھو ہم سو کہ آپ کو یہاں تک انگرسٹائنڈ ہو گیا ذرا اس کو میں ریز کرتا ہوں اور ابھی ذرا ہم ایکزمپل پر جاتے ہیں اکی ہمارے پاس ایکزمپل نمبر ون ہے بہت سمپل سی ایکزمپل ہے وہ کہتے ہیں suppose that b is equal to b1, b2 is a basis for b ہم suppose کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ویکٹر سپیس v ہے جس کی بیسز ہمارے پاس یہ ہے اور بیسز کے اندر یہ ویکٹر ہیں b1, b2 and c is equal to c1, c2, c3 is a basis part w اور ہمارے پاس w کوئی دوسری ویکٹر سپیس ہے اور اس کی بیسز وہ بھی گیبن ہے ہمارے پاس let t ہمارے پاس ایک لینیر اوپریٹر ہے ایک لینیر ٹرانسفارمیشن ہے جو کہ ویکٹر سپیس v سے ویکٹر سپیس w کے اندر میکنگ کرتی ہیں we have linear ٹرانسفارمیشن with the property that یہاں پہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس جو v کی بیسز ہے بیسز کے اندر جو پہلا ویکٹر ہے b1 اس کی اوپر جب ہم نے t اپلائے کیا تو ہمیں یہ ملا اور اس کے بعد بیسز کے اندر جو v کی بیسز ہے اس کے اندر جو دوسرا ویکٹر b2 پڑا ہوا ہے اس کی اوپر جب ہم نے t اپلائے کیا تو ہمیں یہ والا آنسفر ملا اب وہ کیا کہہ رہا ہے find the mattress m for t relative to b and c تو ہمیں پتا ہے کہ solution نہیں بات کر لیتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ جو mattress m ہوتا ہے وہ اس کے برابر ہوتا ہے فرمولا میں نے آپ کو اس کی derivation بتا دیئے کہ فرمولا کیسے ویڈائی ہو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس m ہے اب ہمارے پاس کیونکہ v کی بیسز کے اندر دو ویکٹرز ہیں تو m کی اندر دو ہی کالم آئے گی یہ تو end dimensional clear ہمارے پاس کیونکہ v کی بیسز کے اندر دو ویکٹرز ہیں تو m جو mattress بنے گا اس کے دو ہی کالم آئے گی اب ذرا ہم سب سے پہلے t اپ v بانت ہمیں پتا ہے اس کے برابر ہے اب اگر ہم t اپ کیونکہ m mattress کے اندر جو پہلا کالم ہے وہ t of v1 کے c coordinates ہیں یہاں پر میں آپ کو mention بھی کر دیتا ہوں ہمارے پاس یہ m mattress ہے اس کا جو پہلا کالم ہے وہ یہ والا ہے c coordinate of p of v1 تو p of v1 آپ کے پاس given ہے سنیں اس کے جو c coordinates ہیں مطلب یہاں پر جو weights ہیں وہ کیا ہے 3, minus 2 اور 5 ہے تو یہاں پر اس کے لکھتی ہے c coordinate of p of v1 اس کے برابر ہوتے ہیں similarly ہمارے پاس جو t of v2 ہے اس کے جو c coordinates ہیں وہ بھی یہاں پر جو weights ہیں 4, 7, minus 1 یہاں پر اس نے یہ بھی لکھتی ہے ٹھیک ہے آپ دونوں کی value آپ یہاں پہ students put کر دیں تو آپ کے پاس m کی value آ جائے گی پہلے ہم c coordinate of t of v1 کی value یہاں پہ put کرتے ہیں اس کے پاس c coordinate of t of v2 کی value یہاں پہ put کرتے ہیں ٹھیک ہے دونوں یہاں پہ ہم column جنب put کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ جو m mattress ہے اس کی value آپ کو مل جائے گی میں آپ کو ذرا دکھا بھی دیتا ہوں ہمارے پاس یہاں پہ جو m mattress ہوگا جو دونوں کا column آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں 3, minus 2, 5 4, 7, minus 1 اس طرح سے ہم نے mattress m pointer ٹھیک ہے یہ جو mattress m ہے اس سے ہم basically یہ the mattress m for t relative to b and c بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے calculate کر لیا اپسو کہ آپ کو یہاں تک understand ہو گیا آگے وہ کرتے ہیں linear transformation from vector space v into vector space v ابھی جو ہم نے بات کی تھی اس میں ہمارے پاس دو vector spaces v اور w اس کے لیے ہمارے پاس جو formula تھا وہ یہ بھلا formula تھا کہ c coordinate of tfx یہ برابر ہوتا ہے m time v coordinate of x ٹھیک ہے m مارے پاس جو mattress house اس کی value یہ تھی اچھا اب ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو transformation وہ vector space v سے vector space v کے اندر ہی ہو اس کیس میں جو فارمولا بنے گا وہ اپنا آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے ہم اس کو طور پر ریٹ کر لیتے ہیں in general when w is the same as v مطلب v اور w ایک جیسے ہوں and the basis c is the same as v مطلب جو basis ہے نا وہ بھی same ہوگی of course جب vector space same ہوگی تو basis بھی same ہی ہوگی c اور v دونوں مطلب same ہی ہیں the mattress m in 4 جو اوپر ہم نے formula پڑھا تھا اس میں جو mattress m ہے وہ same ہے کیونکہ vector spaces جو دونوں same ہیں تو اس case ہمارے پال جو mattress m ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے mattress for t relative to b are simply the b mattress for t and is denoted by t اور یہاں پر subscript میں b لکھتی ہے یہ basically b coordinate of t آگیا ٹھیک ہے figure کے اندر بھی اس نے بتایا ہوا ہمارے پاس x ہمارے پاس کوئی element ہے جو ویکٹر space v سے بلانگ کرتا ہے اور t ہمارے پاس کوئی transformation ہے جو x q پر جب ہم apply کرتے ہیں تو vector space v سے بلانگ کرنے والا element آپ کو مل جاتا ہے تو matras of t جو ویکٹر space v سے ویکٹر space v کے اندر یہ satisfies یہ وی چیز satisfy کرتی ہے ب co ڈ t f x برابر ہیں b co ڈ t multiply b co ڈ x یہ فارمولہ بھی آپ نے یاد پر میں جب transformation جو ہے وہ linear transformation ویکٹر space v سے ویکٹر space v کے the mapping t from p2 to p2 ہمارے پاس p2 جو ہے basically polynomial up order 2 ڈ define by polynomial کو ہم نے اس سے define کیا ہے ہمارے پاس linear transformation polynomial p2 کے اوپر اس کو ہم نے define کیا ہے ہمارے پاس دیکھیں جو bracket کے اندر لکھا ہو ہے نہیں یہ ہمارے پاس basically second order polynomial ہے مطلب p2 ہے کیونکہ t کی پاس 2 تک یہ p2 ہے اس q پر ہم نے linear operator t apply کیا تو basically اس polynomial کا derivative ہمیں مل گیا تو یہ basically ایک differential linear operator ہے کہ آپ polynomial q پر t apply کریں تو polynomial کا derivative ملے گا تو a1 plus 2 a2 t ہی ہائے گا the mapping t from p2 to p2 defined by such way is a linear transformation ٹھیک ہے اس میں بتا دیئے اب ہم نے find کیا کرنا ہے پہلے پارٹ میں ہم نے find کرنا ہے find the b mattress part t آپ نے linear transformation t اس کے لیے b mattress find when b is the basis 1 t t square پڑے ہوئے ہیں پہلے p2 polynomial standard basis ہیں ہم نے جب basis کا topic پڑھا تھا وہاں پہ بھی دیکھا تھا ٹھیک ہے یہ standard basis ہے standard basis ہمارے پاس given ہے اور ہم نے b mattress part t find کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس transformation ہے p2 سے p2 کی اندر ہی ہے اس case میں پھر ہم یہ دوسرا formula 5 use کریں گے اور اس کے بعد example number 2 میں جو دوسرا part ہے verify that b coordinate of p is equal to b coordinate of t multiply b coordinate of p for each p in p2 اوکی اب ہم solution کی بات کر لیتے بہت simple solution ہے اس کا بچو آپ نے غور سے سننا ہے مجھ کو skip نہیں کر نا we have to find the b matrix of t v 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 start plus a1 t plus a2 t square is equal to a1 plus 2a2 t therefore اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو basis کے اندر vectors ہیں جس طرح سے ہم نے last week example میں ہمارے پاس tf b1 given تھا b کی basis جو تھی نا اس کے اندر ہمارے پاس جو vectors تھے اس کے اوپر ہمارے پاس transformation given تھی tf b1 اور tf b2 ہمارے پاس given تھی یہاں پر ہمارے پاس جو part 1 کے اندر جو basis ہیں p2 کی standard basis اس کا ہم ارادت ہے جب فائنٹ کر لیں گے سب سے پہلے ہم tf1 فائنٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس transformation کیا ہے کہ جو بھی polynomial ہوگا اس کا derivative right side کیا ہوگا جب ہم t apply کریں گے یہ جو ہمارے پاس 1 ہے یہ بھی ایک polynomial ہے اس کے اوپر جب ہم نے t apply کیا تو مطلب 1 کا derivative وہ 0 آئے گا similarly آپ t ہمارے پاس جو دوسرا vector basis کا اس کے اوپر ہم نے t apply کیا تو اس کا بھی ہمیں derivative جو ہے ملے گا وہ 0 so rig 1 اس کا derivative ہم ہمیں 1 مل گیا اور اس کے بعد basis کے اندر جو آخری ہے ہم نے پاس vector heads کیس کیا رہا اس کا ہم نے t apply کیا اس کے اوپر تو یہاں پہ 2p مل گیا ہوں یہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ لکھے ہوئے کیونکہ ہمارے پاس transformation اس طرح سے defined ہے تو ہم یہاں پر basis کے اندر جو vectors ہیں ان کی اوپر t apply کر کے ہم اس طرح سے answer نگال سکتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس یہاں پر یہ جو ہمارے پاس t1 کی value 0 آئی ہے 0 کو کیونکہ ہمارے پاس 0 ہمارے پاس یہ بھی polynomial نہیں ہے 0 polynomial تو ہمارے پاس کیونکہ یہ p2 کی standard basis ہیں یہ والی کیونکہ p2 بھی standard basis ہیں اور یہ جو 0 ہے یہ بھی polynomial ہے نا تو 0 کو ہم ان standard basis کے linear combination کی فارم میں لکھ سکتے ہیں مطلب یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں e of 1 کس کے برابر آئیے یہ 0 کے برابر ہے اور اس 0 کو ہم ان standard basis کی linear combination کی فارم میں لکھ سکتے ہیں یہ کس کے برابر ہو جائے گا 0 multiply 1 plus 0 multiplied t plus 0 multiplied t square مطلب اس 0 کو use کرتے ہوئے ہم نے اور standard basis آپ p2 کو use کرتے ہوئے ہم نے اس 0 کو basically ہم نے ان basis کے در جو vectors ہیں ان کے linear combination کی فارم میں لکھتی ہے اس کو آپ solve کریں گے تو آپ کو 0 ہی ملے گا ٹھیک ہے تو مطلب 0 0 کے برابر آ دائے گا اس کے بعد ہمیں 1 ملا تھا اس کو میں چلو 1 کہہ دیتا ہوں اس کے بعد ہمیں چلے یہاں پہ میں 2 کہہ دیتا ہوں اس کو یہ جو ہمارے پاس t of t of ہمارے پاس t ہے جو کہ 1 کے برابر ہے اس 1 کو بھی ہم نے ان standard basis کے حدر جو vectors ہیں ان کے linear combination کی فارم میں لکھنا ہے تو 1 کس کے برابر ہوگا 1 into 1 plus یہاں پر 0 into t آئے گا میں بتا دیتا ہوں 0 کیوں لکھا ہے میں نے اس کے بعد پھر 0 into t scale آئے گا یہ جو ہمارے پاس 2 0 ہیں یہ basically اس پورے کو 0 کر دیں گے یہاں سے دیکھے یہاں تک اس کو 0 کر دیں گے اور ہمارے پاس یہاں پر 1 کو 1 سے multiply کریں تو answer 1 is equal to 1 آ جائے گا تو اس وجہ سے ہمارے پاس یہاں پر جو ہے نا ان دو weights کو ہم نے use کی ہے 0 اور 0 کو اس کے بعد ہمارے پاس آخری بڑا یہاں piece scale is equal to t ہے نا تو یہ جو 2 t ہے 2 t ہمارے پاس جو element ہے اس کو ہم نے کیسے لکھنا ہے ان basis کے اندر جو vectors ہیں اور ان کے لیمی کمبینیشن کی فارم میں یہاں پر ہمارے پاس یہ آئے گا ہمارے پاس 0 into 1 plus یہاں پر آئے گا 2 into t اور یہاں پر آخر میں پھر 0 into piece کیا ہے تو یہاں پر ہم نے یہ weights use کی ہے 0 to 0 ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس ان کو solve کریں گے اس کو ہمیں ٹوٹی ہی ملے گا نا تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس 3 equations بنی ہیں میں ذرا باقیوں کو raise کر دیتا ہوں اس سارے کو میں raise کرتا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں understand ہو جائیں ہمارے پاس یہ جو 3 equations بنی ہیں اس کو میں چلو 2 گئے دیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس 3 ہے ان 3 کے اندر ہمارے پاس جو coordinates ہیں جو B coordinates ہیں وہ کون کون سے ہیں پہلے کے اندر کون کون سے ہیں جو weights ہوتے ہیں وہ B coordinates بنتے ہیں نا 0, 0 اور 0 تو یہ basically left side پہ جو 0 ہے یہ کس کے برابر ہے یہ T of 1 کے برابر ہے تو T of 1 کے جو B coordinates ہوں گے T of 1 کے جو B coordinates ہوں گے وہ کس کے برابر ہوں گے ان weights کے برابر ہوں گے جو رن سے ملان کریں گے 0, 0, 0 ہے نا similarly ہمارے پاس جو 1 ہے یہ کس کے برابر ہے یہ T of T کے برابر ہے تو T of T کی جو with respect to B ہمارے پاس coordinates ہوں گے B coordinates of T of T وہ کس کے برابر ہوں گے 1, 0, 0 similarly B coordinates of یہ جو ہمارے پاس 2P ہے یہ کس کے برابر ہے T of T square کے برابر ہے یہاں پر لکھا بھی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو B coordinates of T of T square وہ کس کے برابر ہوگا 0, 2, 0 یہ سارے step آپ کو تھوڑا سا میں نے سمجھا دیا تاکہ آپ confused نہ ہوگی یہ کیسے آئے ہیں یہ سارے step نیچے یہ کافی compact form لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس یہ جو T of 1 is equal to 0 ہے اس کے جو B coordinates ہوں گے وہ 0, 0, 0 آتے ہیں اس نے direct جہاں پر لکھتی ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ یہ کیسے آتے ہیں ٹھیک ہے بیسکلی یہ جو ہمارے پاس 0 آیا ہے یہ والا اس کو ہم نے جو standard basis ہے P2 کی ان کے اندر جو vectors ہیں ان کے linear combination کی form ملے لکھا تو وہاں پر ہمیں 0, 0, 0 مل جائے گا یہ تینوں weights ہیں ٹھیک ہے جو B coordinates of T of 1 ہے T of 1 کی value 0 ہے اس طرح سے B coordinates of T of T اور B coordinates of T of T سکیئر بھی ایسے ہی آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کیونکہ ہم نے فرمولا 5 کو use کی ہے تو فرمولا 5 کی اندر ہمارے پاس جو B matters of T آتا ہے وہ ان دنوں کا علمت کو اپنے اگھٹے کر دینا ہے تو یہ B matters of T بن جائے گا میں آپ کو فرمولا ایک دفعہ پھر دکھا دیتا ہوں students آپ نے پریشان نہیں ہونا بہت سمپل سا question ہے یہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس P2 سے P2 کی اندر ہمارے پاس linear transformation ہے جس کو ہم نے جس طرح سے define کیا ہے جو کہ ایک differential operator اس کو دکھا رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ P2 polynomial ہے اس کے اوپر T apply کیا تو یہ P2 کا derivative جانتے میں مل گیا ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو standard basis P2 کی وہ بھی given ہیں تو آپ نے B matters پر define کرنا ہے تو آپ نے بس یہ سارے steps کیونہ میں نے یہاں پہ لکھ کے بتائیں آپ نے ان کو follow کرنا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ جو B matters of T وہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے یہ B matters of T میں ایک نظر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ جو M میں وہ کس کے برابر ہوگا ہمارے پاس یہاں پہ یہ اس formula کے اندر یہ جو B matters of B coordinates of T B coordinate of T یہ بسیقلی کس کی برابر ہوگا یہ ہمارے پاس یہاں پہ جو اوپر ہمارے پاس main formula تھا یہ بھلا C coordinate of T of B C coordinate of T of B so on C coordinate of T of B ہے کیونکہ C اور B جیوانا وہ same ہے تو C کے جگہ B بھی آ سکتے ہیں مطلب B coordinate of T of B بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بالکل same اچھا اب آپ کو یہاں تک understand ہوگے اب example number 2 کے جو دوسرا part ہے وہ کیا کہ رہا ہے verify that B coordinate of P of P برابر ہے B coordinate of T multiply B coordinate of P تو یہاں پر B coordinate of T کو ہم نے calculate کر لی ہے اور P بھی ہمیں پتا ہے وہ کس کے میں یہاں پر left side کو ہم نے لی ہے پروف کرنا اس کے left side کو میں لی لی ہے یہاں coordinate of T of P P برابر ہے یہاں T of P value put کر دیکھیں دیکھیں اس کی اوپر پر apply کریں تو A1 plus 2 A2 T ملے گا تو یہاں T of P P اور ساتھ B coordinate اور اس کے B coordinates وہ کیا ہوں گے basically B coordinates ہوتے کیا ہیں weights ہوتے ہیں یہاں پر weights a1 plus 2 A2 اور یہاں پہ T square کا نہیں تو 0 آئے گا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے پاس B coordinates کیا ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ weights as weights use ہوتے لیں اس کے B coordinates کیا ہوں گے یہاں پہ a1 پہلا آئے گا کیونکہ یہ 1 کا coefficient ہے plus 2 a2 یہ basically T کا coefficient ہے standard basis کی co فیشن ہوتی کی بات ہم کر رہے ہیں جو weights standard basis کے use کرتے ہو جب ہم elements ko dine combination کی فار ملے کا ویڈ سے ہمارے پاس b coordinates پنا دیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس a1 2 a2 a2 a0 یہ لکھا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں بس b coordinate of d7 t a p p اچھا یہاں پر ہو گیا اس کے بعد right hand side میں آپ کیا کریں b coordinate of t to find کیا ہوا اس کو b coordinate p p coordinate of t کیا ہے یہ بس p ہے اس کے b coordinate کیا ہوں گے 1 t اور t square کے جو coefficients ہیں a0 a1 a2 اس کو آپ اس طرح rn form لکھتے ہیں vector form لکھتے ہیں جو rn سے belong کرتا ہے ان دونوں کو multiply کریں تو یہ will form آئے گی تو left side سے right side دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ dail part diagram بھی اس کو show کیا گیا ہے جتنا ضروری نہیں ہے لیکن just visualization کے رئیے ہے آگے move کرتے ہیں آگے اس چیز کو rn space کے اوپر بدایا ہو ہے یہاں پر یہ چیز ضروری نہیں ہے لیکن آگے جو related theorem ہے اس کی بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس theorem ہے بڑا important ہے اس statement ہے سکرنٹ جو آپ نے یاد رکھنی ہے جو آپ کی MC field میں آپ سے پوچھ جا سکتی suppose a is equal to pdp inverse a ہمارے پاس سکیئر mattress ہے جس کو product of pdp inverse form میں لکھ سکتے ہیں lecture number 13 میں دیکھ تھا جب سکیئر mattress کو product of pdp inverse form میں لکھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ mattress a is diagonalisable a here here mattress e is how we construct a a eigen values find and independent eigen vectors find and eigen vectors کو ہم نے اگھ ٹھا کیا تھا ایک mattress کے اندر تو ہم ایک p mattress مل گیا تھا ٹھیک ایسے کیا تھا نا ہم تو ہمارے پاس یہاں پر کہ رہے ہے کہ a pdp inverse form میں لکھا جا سکتے مطلب a diagonalisable mattress where d is diagonal and cross mattress if b is the basis x goes to ax then d لکھا ہو ہے na basically b mattress t b mattress p is d ko direct b mattress p کہ سکتے پچھلی example میں ہم نے b mattress of t calculate کر لیکن لیکن یہاں پر کہ اگر ہمارے پاس a diagonalisable mattress ہے اور b rn ki basis ہیں جو p k column سے بنتی ہیں اس case t ہم اس کو direct کہ سکتے ھیک ہے بہت simple سا اس کا proof ہے اگر کسی کو student کو اس کا proof چاہیے تو وہ mph501 ka what's a proof proof ہے جس link آج ویڈیو کے description box میں آپ کو مل جائے گا آپ ذرا join کریں اگر کسی کو proof چاہیے تو میں آپ کو solve سمجھا بھی دوں گا لیکن یہ آپ کے paper point of view سے important نہیں ہے اس theorem کو use کرتے ہوئے پہلے تو ہمارے پاس ایک example ہے اس کے بعد آخری example ہے جو similarity of matters representation سے related ہے اس کی بھی بات کریں گے اس example number 3 ہے جس میں ہم نے کچھ سر سی ڈیفائن کی ہے کہ t f x کے برابر ہے find a basis b for r 2 آپ نے r 2 کے لیے basis find کرنی ہے with a property that b matters of t is a diagonal matters ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے کیا کر کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے کچھ لیکٹرز کے اندر basis find کی تھی ویسے ہم find کر رہی ہے mattress ہمارے پاس given a 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 یہ ایگن ویلیوز اور ایگن ویکٹرز کیسے کلپیٹ کرتے ہیں یہ میں آپ نے پریمیس لیکچر میں آپ کو سکھایا ہوئے لیکچر نمبر ٹوئنٹی ایٹ یا ٹوئنٹی نائن اس کو آپ دیکھ لیں اچھا دونوں ایگن ویکٹرز ہم نے فائنڈ کر لیئے اب ان کو یوز کر کے دیکھیں یہ ہمارے پاس پہلا کالم ہے ہمارے پاس مطلب یہ پہلا ایگن ویکٹر تھا اور یہ دوسرا ایگن ویکٹر ہے جو کہ 3 کے کرسپوننگ آیا تھا ان دونوں کو جوائن کرنے سے ہمیں میٹرس پی مل گیا اب پی آگیا تو پی انورس بھی اسی لئے آ جائے گا جو گرسو ایڈر کا میٹرس ہے اس پرمولے سے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں پی انورس is equal to 1 over 3 کا determinant into a joint of پی اس پرمولے سے انورس کا فائنڈ کر لیے ایک ہی بات ہے اچھا اب ہم نے اس کا انورس بھی فائنڈ کر لیا اب ہم نے کیا کیا یہ جو بنا لیا بیٹری میں 13 عملے سکتے ہیں ہے اور آپ ڈائیگنٹ میٹرس کے اندر زیرو ہوتے ہیں تو ان کو ہم نے زیرو زیرو کر دیا یہ ڈی میٹرس ہی ہم نے بنا دیا تو یہاں سے ہمارے پاس یہ والی condition hold کر دی ہے کہ اے برابر ہے پی ڈی پی انورس مطلب پی ڈی پی انورس کو ملٹیپلائے کریں تو ہمیں اے ہی ملے گا ٹھیک ہے تو مطلب اے جو ہے نا وہ ڈائیگنلائزیبل ہے یہ ہم نے چیک کر لیا اب اے ڈائیگنلائزیبل ہے تو ہمارے پاس جو بی ڈی میٹرس ہمارے پاس جو ہوگا نا بی میٹرس اپ ٹی وہ بھی چیلی کیا ہوگا وہ یہ ڈی ہی ہوگا اب تھیورم کو یوز کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ڈی ہے یہ بی میٹرس اپ ٹی ہے اس کو مطلب ہم لکھ سکتے ہیں this is بی میٹرس اپ ٹی بائی یوزنگ جسٹیٹمنٹ اپ اباب تھیورم اچھا اور اس اباباب تھیورم کے اندر ہمارے پاس ایک چیز یہ بھی تھی کہ جو بیسی ہے نا بائی ایاباب تھیورم دی میٹرس is the b میٹرس اپ ٹی وین بیسیز ہمارے پاس جو ہیں وہ اس پی میٹرس کے ایک کالم سے بنے مطلب دیکھیں یہ جو پہلا کالم ہے ہمارے پاس بیس کے در پہلا بیکٹر بن گیا اور جو دوسرا کالم ہے پی میکرس کے اندر وہ اس بیس کی اندر جو ہے نا بیس والے سیٹ کے اندر ہمارے پاس بیسیز والے سیٹ کے اندر ہمارے پاس دوسرا بیکٹر بن گیا ٹھیک ہے تو یہ بسیلی ہم نے تھیورن کی سیٹمنٹ کو بھی مل گئی ہیں اور ہم نے یہ بھی بتا دیئے کہ ہمارے پاس جو بی مائٹرس اب کیا ہے وہ کیا ہے وہ بسیقلی ڈائیگونل مائٹرس ہو گا ٹھیک ہے خوشو کہ آپ کو یہاں تک انڈرسٹینڈ ہو گیا students آگے موگ پیرتے ہیں next ہمارے پاس ایک چھوٹی سی دیفنیشن ہے اور اس سے ریلیٹے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا یہ جو لیکچر ہے یہ اینڈ ہو جائے گا similarity of mattress representations similarity of mattress representations اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں we know that A is similar to C if there is an invertible mattress P such that A is equal to PCP inverse آپ بس اس لائن کو یاد رکھ لیں جواب کی کام کی ہے وہ کہتے ہیں کہ A mattress جو ہے وہ similar to C ہوگا اگر ہمارے پاس کوئی P invertible mattress ہو such that A کو ہم اس پار میں لکھ سکیں A is equal to PCP inverse ٹھیک ہے یہ basically ڈیاغنیزیشن والی جو definition اس سے ملتا جلتا ہی ہے اب ہم اس definition کو use کرتے ہوئے آگے جو example اس کی ہم بات کر لیتے ہیں with that particular piece جس کو یہاں پر explain کیا گیا ہے example number 4 دیکھ لیں گرف find T of ہم نے students یہ find کرنا ہے find T of A0 plus A1T plus A2T اس کے لئے basically P2E ہے مطلب polynomial of degree 2E ہے اس کو ہم نے find کرنا ہے if T is the linear transformation from P2 to P2 مطلب جو T ہمارے پاس linear transformation ہے وہ vector space P2 سے vector space P2 کے اندر ہی ہے whose matrix relative to B ہمارے پاس یہ bases ہیں ٹھیک ہے ان bases کے respect سے ہمارے پاس جو B coordinate of T ہے وہ given ہے ٹھیک ہے B matrix of T جو ہمارے پاس وہ given ہے 3 0 1 4 5 minus 2 0 minus 1 7 یہ ہمارے پاس given ہے اور ہم نے اس کی value calculate کرنی ہے ok let P of T is equal to this مطلب یہ polynomial of degree 2 ہے ہمارے پاس یہ given ہے اور ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پاس جو formula 5 تھا اس کو ہم نے use کیا جب linear transformation vector space V سے vector space V کی اندر ہی تھی تو اس وقت جو ہم نے formula 5 derive کیا تھا اسی formula کو ہم نے students یہاں پر use کرنے یہ formula ہمارے پاس یہاں پر لکھا ہوئے کیونکہ یہاں پر P use ہوئے ہے تو ہم نے x کے لئے پر P use کیا B coordinate of T of P is equal to B coordinate of T multiply B coordinate of P ok B coordinate of T کی value put کیا ہم نے یہاں پر جو given ہے B coordinate of P یہاں سے یہ جو P ہے نا یہ ہمارے پاس P ہے یہ بھلا اس کی جو B coordinates آئیں گے مطلب 1 T اور T square کے جو weights ہیں A0 A1 A2 ان کو ہم نے اس طرح vector formula لکھ دیا چھیک ہے یہ اس کی basically P of T کے جو ہے نا وہ B coordinates ہیں basis ہمارے پاس B کے respect سے یہی B coordinates بنتے ہیں نا ان دونوں کو multiply کریں یہ والی فارم آ جائے گی اب ادھر سے کیونکہ آپ نے students یہاں پہ کیونکہ آپ نے یہ والی چیز find کرنی ہے مطلب P of T اس پہ T apply کیا تو اس کی value find کرنی ہے تو ہمارے پاس یہاں سے T of T اور اس کے جو B coordinates ہیں وہ تو آپ کو students یہاں پہ direct مل گئے ہیں ٹھیک ہے یہ والی اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ basically B coordinates ہیں T of P کے اب جب ہمارے پاس یہ linear combination given ہوتا ہے اور یہاں سے ہم B coordinate of P find کرتے ہیں تو وہ weights ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پر B coordinate of T of P کو use کرتے ہوئے T of P find کرنا ہے تو مطلب یہ جو ہمارے پاس B coordinates اب T of P آئے ہیں ان کو use کرتے ہوئے اور اس basis کو use کرتے ہوئے ہم T of P find کر سکتے ہیں تو یہاں پر basically جو T of P آئے گا وہ basically کیا ہوگا اب اس پہلے element کو آپ basis کے پہلے vector سے multiply کریں تو دیکھ لیں آپ پہلے کے ساتھ multiply کیا plus اس B coordinate of P of P کے دوسرا element ہے جو دوسرا weight ہے 5A1-A2 اس کو آپ basis کے دوسرے element کے ساتھ multiply کریں دوسرے vector کے ساتھ multiply کریں similarly یہ تیسرے ہمارے پاس weight کو آپ اس T scale کے ساتھ multiply کریں تو ہمارے پاس overall یہ بہنی form بن جائے اور یہ basically T of P ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ سے explain کرتا ہوں آپ نے students یہ find کرنا تھا اور یہ اندرز میں یہ P of P کی value ہے مطلب T of P آپ نے calculate کرنا ہے تو ہمارے پاس T of P اگر یہ بہلا ہو تو یہاں سے ہم B coordinate of T of P کیا لکھتے ہیں پھر 1 کا weight, T کا weight اور T square کا weight تو یہ ملی form بنتی ہے تو اب unfortunately ہمارے پاس جب ہم نے اس formula کو use کیا تو پہلے ہمیں B coordinate of T of P مل گئے اب ہم نے simple T of P find کرنا ہے تو B coordinates of T of P کو use کرتے ہوئے یہ basically weights ہیں ان کو use کرتے ہوئے اور ہمارے پاس جو basis کے اندر جو vectors ہیں ان کو use کرتے ہوئے ہم T of P جوہے نا اس کو ہم construct کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں آپ سے یہ کہوں یہاں سے کہ آپ B to T of P یا اس کے B coordinates لکھیں تو یہاں پر آپ simply یہ بہلی form آ جائیں hopes ہو کہ آپ کو lecture number 31 کے understanding ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس lecture میں basically دو تین چیزیں ہمیں discuss کی ہیں تھوڑا سا آپ اس کو practice کیجئے گا تو آپ کو یہ lecture جوہ نا یہ حلوہ پیر ہوگا ٹھیک ہے پھر بھی اگر آپ کو یہ اس میں کوئی confusion ہے کچھ ہی سمجھ نہیں آئے تو کائنڈی آپ ہمارا جو MTH501 کا whatsapp broker اس کو join کریں اور اس میں بہت ساری discussion ہوتی رہتی ہیں about assignment, about quizzes اور about final term اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ساتھ ساتھ میں MTH501 کے lecture complete کروں گا اور ساتھ ساتھ جو اس کے past papers ہیں ان کو verify کرنے کے بعد بھی ان کا جو verified solution ہے میں اپنے چینل پر اپروڈ کروں گا اور آپ لوگوں سے request ہے کہ اگر آپ لوگ جو ہمارے پاس content ہے یا آپ کو پسند آتا ہے یہ ویڈیوز understand ہوتی ہیں تو آپ please ہمارے چینل کو subscribe کریں ہمارے چینل کو support کریں تاکہ ہم اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے بناتے رہیں جبدا ہے اور دیو جو наша 2017 تو آپ پاکاتا موجود ہیں موسیقی